ہلو ایفریون تو چلی آج کا کلاس سٹارٹ کرتے ہیں اور ہم لوگ پیچھلے کلاس میں دیکھ چکے ہیں کتنے تک ایک سے لے کر کے سو تک ہم لوگ دیکھ چکے ہیں نا آج ہم لوگ دیکھنے جا رہے ہیں ہنڈریڈ اینڈ ون نمبر سے اب ذرا دیکھتے ہیں کہ آج کا کوشن کیا ہے اس کے بارے میں ہم لوگ لاسٹ میں ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے دیکھئے کیا ہے کوشن یہ بوڑا ہے اکاوٹر مینس اکاوٹر مینس کا کیا مطلب ہوتا ہے تو اس کا مطلب جو ہوتا ہے اس کو ہندی میں اگر کہیں تو اپکرن کہہ سکتے ہیں اپکرن ہے نا سجاوٹ کے جو سامان ہوتے ہیں سامگری ہوتے ہیں ہے نا ساج سامگری جس کو کہتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں اکاوٹر مینس تو پھر آپ سمجھ لو کہ اس کا مطلب ہوتا ہے اپکرن ہے نا ٹولز جس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بھی ہوتا ہے اپکرن اب جب دیکھو اپکرن ہے کس کا میننگا یہاں پہ یہ ہے Relatives تو Relatives کا مطلب تو ہوتا ہے آپ کے رشتے دار جو کہ یہ اس کا آنسر ہو نہیں سکتا یہاں پر کمپینین کمپینین کا مطلب ہوتا ہے ساتھی سنگی جو آپ کے ہوتے ہیں نا دوست اس کو بولتے ہیں کمپینین یہاں پر ہے calculation جس کا مطلب ہوتا ہے گھنڈنا کرنا لیکن مطلب گھنڈنا کہہ سکتے ہو اس کو اور یہاں پر ایکوپمنٹ کا ہی میننگ ہوتا ہے کیا اس کا ہی میننگ ہوتا ہے آپ کا اپکرن تو کون سا ہوا سب سے اس کا سٹیک آنسر تو اس کا آنسر ہو گیا فورت نمبر ایکویپمنٹ ٹھیک ہے یہ تو سمجھ گئے اب ایکسٹرا کی جہاں تک بات ہے ایکسٹرا اگر اس میں کوئی یاد رکھنے ہو تو ایکوٹرمنٹس ایکویپمنٹس اور اپریٹس یاد رکھ لو اس کا اپریٹس جسے آپ لوگ لیب وغیرہ میں جاتے ہوں گے کیمیسٹری لیب میں خاص کر کے نا تو بہت سارے اپریٹس ہوتے ہیں وہاں پر اپکرن ہوتے ہیں ایکسپرمنٹ کرنے ٹائم میں دیکھیں گے آپ لوگ ہے نا تو اس کو کیا کہتے ہیں اب بلاتے تھے اس کوئی ٹائم میں اپریٹس تو وہی یاد دلا رہا ہوں کہ اپریٹس بھی ہوتا ہے اس کا کیا اس کے سنانیم اپریٹس بول لو ٹول بھی بول سکتے ہو جو اس کے پہلے لکھا تھا ایکسیسری بول سکتے ہو ایکسیسری اے ڈبل سی ی ڈبل ایس و آر وائی ہے نا تو یہ سارے ہوگے ایکوٹرمنٹس ایکویپمنٹس اپریٹس دیکھتے ہیں نیکسٹ کوشن کیا بول رہا ہے اس کا اب بتاؤ STE subc وراسٹی کا مطلب کیا ہوتا ہے تو وہاں کٹ ہوتا ہے کہہیں گے تو یہ کٹ روز مطلب اس کا سیکے ڈ number کیا ہوا گیا آنسر 뜨بور سچائی بول سکتے ہو سدھتا بول سکتے ہو آنا اب یہاں پر کیا ہے ہے Guidance freedom کا मطلب کیا ہوا beinggado کا مطلب ہو گیا آجادی اے ت polling جس کو کہتے ہیں تو وہ کوئے ہوگا نہیں .... اب یہاں پر wisdom بھی ویز ڈبل مش ویز ڈبل کا مطلب بدھیمانی ہوتا ہے اور لویلٹی کا مطلب ہوتا ہے نشتھا ہے نا ایمانداری وفاداری تو یہ تھوڑا سا الگ میننگ دیتا ہے اور اس کا جو سٹیک آنسر ہے ویرائسٹی کا یہ ہے ٹروت تو ٹروت اس کا آنسر ہے اگر اور بھی سدھتا کے سنس میں سچائی کے سنس میں اگر آپ اس کا ایکسٹرا یاد رکھنا چاہتے ہیں تو لکھ سکتے ہو کیا ایکیوریسی ہے نا ایکیوریسی جو ہوتا ہے کتنا سدھت اب بنا پاتے ایکیوریسی کیا ہے آپ کی ہے نا کتنی ویرائسٹی ہے کتنے مطلب سدھتا ہے تو اس کے سنس میں بھی ویرائسٹی کے لیے جاتے ہیں یہ سیننین کے فارم میں ایکیوریسی ٹھیک ہے تو سمجھ گئے ویرائسٹی کا یہاں پر ٹروت تھا آنسر اب دیکھتے ہیں نیکسٹ کویشن یہاں بولا ہے انسس سینٹری کیا ہے یہ انسس سینٹری کیا مطلب ہوتا ہے انسس سینٹری کا مطلب تو اس کا مطلب ہوتا ہے اس کو کہہ سکتے ہو continuously مطلب لگاتار بول سکتے اس کو تو اس کا آنسر ہو گیا لگاتار نیرانتر جس کو کہہ سکتے ہو اب یہاں پر دیکھو نیکسٹ ہے اگر کنفیجن والا ہے یہاں پر تو ریگولرلی ہے نا تو ریگولرلی کا مطلب کیا ہوا ریگولرلی کا مطلب آپ کہہ سکتے ہو نیمیت روپ سے نیامیت اگر اس کے پیور ہنڈی میننگ پہ جاؤ تو جھرہ دھیان سے دیکھنا نیامیت نیامیت کا کیا مطلب ہوا کی کوئی ایسی چیزیں کا ہونا جو بلکل یہ نیم بد ہو نیم بد ہے نا مطلب کوئی رول کے حساب سے کوئی لوگ کے حساب سے ہو اور ڈیلی بیسیز پہ ہو تو اس کو کہتے ہیں ریگولر سمجھ رہے ہو تو مان لیا جائے ایک ایک جامپل ہم لوگ یہاں پر لے سکتے ہیں کی بارش ہو رہی ہے ابھی آج دین پر بارش ہوئی ہے تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ ریگولر بارش ہو رہی ہے اس کو کہیں گے کہ کچھ گھنٹوں سے کنٹینوسلی ہو رہی ہے بارش ان سے سینٹلی ہو رہی ہے نا اس کو ریگولر نہیں کہیں گے تو جہاں پر ڈیلی بیسیز کا سوال آ جاتا ہے تو وہاں ہم لوگ کہیں گے ریگولرلی ٹھیک ہے تو مجھے امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ریگولرلی کیوں نہیں ہوگا اور کنٹینوسلی کیوں ہونا چاہیے تو اس کا فرسٹ نمبر آپسن ہوگا آنسر اب جو دیکھو سیکنڈ نمبر ہیں انیویٹیبلی دیکھو انیویٹیبل کا کیا مطلب ہوتا ہے انیویٹیبل اور الی لگ گیا ہے اس کا مطلب یہ آپ کا ارغاب ہو جاتا ہے تہا تو انیویٹیبل کا مطلب ہوتا ہے انیوار یہ ہے نا اور انیویٹیبلی کا مطلب انیوار روپ سے جو بہت ضروری ہے اس کو کہتے ہیں انیویٹیبل مطلب اس کو ہم ٹال نہیں سکتے ہٹا نہیں سکتے جیسے مہند لیا جائے ایک 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 ایکASE لیتے ہیں کہ you must inevitably read this week if you want to crack ایسا سی سی پیو اگزام اور ایسا سی سی جیل اگزام اگر اس پیو اکسی کے بارے میں اگر کہا جائے تو ہے نا مطلب یہ انیواری بوک ہے you must inevitably read this book سمجھ گئے تو انیواری کا اگر کہا جائے انگلیش تو inevitable ہو گیا یہاں پر ہے ان ڈسکریٹلی دیکھ لو ان ڈسکریٹلی کا کیا مطلب ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے آپ اس کو کہہ سکتے ہو کہ کوئی کام اگر کوئی کرتا ہے بینہ سوچے سمجھے ہے نا تو نا سمجھی کے وجہ سے نادانی سے کوئی کام کر دے بینہ سوچے سمجھے کام کرے تو اس کو کہتے ہیں ان ڈسکریٹلی ہندی میں کہیں تو بینہ سوچے سمجھے کہلاتا ہے ان ڈسکریٹلی تو اس کا آنصر کیا تھا ان سے centrally کا continuously ٹھیک ہے اب بات کرتے ہیں آگے آگے ہے ہرالد ہرالڈ ہے نا ہرالڈ ہے ہرالڈ کا کیا مطلب ہوتا ہے تو یہاں پر سب میں دیکھو ڈی 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 لگا ہوئے نا اس کو ابھی آوائیڈ کرو تب اچھے سمجھ پاؤ گے ہے نا مطلب اڈجیکٹی والے پارٹ کو ابھی چھوڑ دو ہرالڈ کا کیا عارت ہوتا ہے تو ہرالڈ کا مطلب ہوتا ہے سوچنا دینا گھوشنا کرنا تجھرہ بتاؤ کہ کس میں اس کا میننگ نکل رہا ہے گھوشنا کرنا سوچنا دینے کے سینس میں تو یہاں پر ہے کلاپ تو آپ کے جو بک ہے کرن پبلکیشن میں آنسر دے رکھا ہے کلاپ جو کی غلط ہے کلاپ کا مطلب ہوتا ہے کہ تعلیب جا کر کے کسی کی پرسنسہ کرنا لیکن یہاں پر پروکلیمڈ ہے پروکلیمڈ کا مطلب ہوتا ہے گھوشنا کرنا سوچنا دینا تو اس کا صحیح آنسر جو ہے سیکنڈ نمبر ہے اور دونوں کے میننگ آپ دیکھ لیئے اب یہاں پروٹیسٹڈ ہے پروٹیسٹڈ کا مطلب ویروض کرنا اور ریوارڈ ہے ریوارڈ کا مطلب کسی کو انام دینا ہے نا تو سٹک اس کا جو ہرارڈ کا آنسر تھا وہ پروکلیم ہوگا کھوشنا کرنا سوچنا دینے کے سینس میں اب اس کا ایکسٹرا اگر آپ یاد رکھنا چاہتے ہو تو یاد رکھ لو ایک بار ہوتا ہے پرو ملگیٹ پرو ملگیٹ دھیان سے دیکھنا پرو ملگیٹ اس کو بھی لکھ لو پرو ملگیٹ پرو ملگیٹ جو ہے وہ ہے اس کا آنسر مطلب ایکسٹرا سینانیم اب بات کرتے ہیں آگے دیکھو 105 نمبر میں کیا دیا ہے یہاں پر یہ ڈیٹریمنٹل کافی یوزڈ ورڈ ہے یہ مطلب کافی بار اب دیکھ چکے ہوں گے پچھلے کئی سارے سیریز میں پریویس یئر کے کوشن میں بھی بہت باری پوچھے جا چکے ہیں تو ڈیٹریمنٹل کا ارث ہوتا ہے کہ ہانی ڈیٹریمنٹل کا مطلب مل بھوط ہوتا ہے مالک ہوتا ہے جیسے آپ ڈیٹریمنٹل دیکھتے ہو فنڈیٹریمنٹل ریٹس دیکھتے ہو آپ کے کیا مالک ادھیکار ہیں کیا مولک duty ہیں کتب ہیں اب یہاں پر ہے harmful harmful کا مطلب ہو گیا آپ کا کیا تو یہی اس کا انصر ہو گیا ہانی کارک جس کو کہتے ہیں تو detrimental اور harmful دونوں کا مطلب ہوتا ہے ہانی کارک نقصان دائر یہاں پر ہے disgraceful disgraceful کا مطلب اپمان جنک ہوتا ہے کسی کو disgrace کر دیتے ہو آپ اپمان کر دیتے ہو تو اپمان جنک کو کہتے ہیں disgraceful اب جب دیکھو اس کا اگر آپ ایکسٹر یاد رکھنا چاہو تو کیا سکتا ہے ڈیکٹری مینٹل اور ہام فول کا ایکسٹرہ سینہ نہیں دیکھو ایک ورڈ ہوتا ہے پرنیسیس کافی فیوریٹ ورڈ ہے مطلق کئی باری میں نے بتایا ہوا ہے پرنیسیس پرنیسیس ایک یہ بھی آدھ رکھ سکتے ہو ایک ہوتا ہے بیل فول بیل فول ہے نا بیل فول کا مطلب بھی ہوتا ہے ہانی کارک ایک اور ورڈ ہوتا ہے بین فول جھان دینا بین فول یہاں پر ل کے جگہ پر این ہے تو اس بین فول کا مطلب بھی ہانی کارک ہوتا ہے لیکن تھوڑا سا شاپیت کے سنس پر مطلب دونوں میننگ آپ کہہ سکتے ہو اس کا دو میننگ کہہ سکتے ہو پہلا میننگ کی اس کو شاپیت کہہ سکتے ہو ہے نا شاپیت ابھی شبت ہونا اور سیکنڈ بول سکتے ہو ہانی کارک یہ دونوں ہی میننگ ہوتے ہیں کس کے بین فول کے اس کے تو بین فول بین فول پرنیسیس ہامفول ڈیٹریمنٹل یہ سارے سمان ورد ہے ٹھیک ہے اب جب آگے دیکھتے ہیں کون سا ورد ہے ہنڈریڈ اینھ سکس نمبر میں ہے کولوسل کولوسل کا کیا مطلب ہوتا ہے تو کولوسل کا مطلب ہوتا ہے عطی وشال ہے نا بہت بھاری تو یہاں پر کون ہے کس کا میننگ ہے گیگینٹک گیگینٹک کا مطلب ہی ہوتا ہے کیا اس کا مطلب ہی ہوتا ہے عطی وشال بہت بھاری جیسے گیگا ایک ورد ہے نا یہاں پہ گیگا جیسے پچھلے مطلب جم ون ورڈ سبسٹیٹوشن پڑھا رہا تھا تو وہاں آیا تھا میگیلومینیا یاد ہے میگیلومینیا تو وہاں پر ایک ورڈ آیا تھا میگا تو میگا کا مطلب بتایا تھا اب آپ لوگ گیگنٹک کیا آیا ہے تو گیگا کا مطلب بتاؤ ٹیکنکلی کیا ہوتا ہے ٹین کا پاور کتنا ہوتا ہے یہ آپ مجھے کمنٹ میں بتاؤگے اب جب دیکھو گیگنٹک کا مطلب سمجھ گے اسی کا میننگ ہوتا ہے کولوسل جس کا مطلب ہوتا ہے بہت وشال بہت بھاری اب یہاں پر ہے کلرفل کلرفل کا مطلب رنگیں یہ تو ہوگا نہیں اس کا آنسر فرس تھا بیوٹی فول کا مطلب سندر ہوتا ہے یہ بھی نہیں ہوگا فنٹیسٹک کا مطلب کیا ہوتا ہے فنٹیسٹک مطلب اگر کوئی وقتی بہت اچھا کام کرے تو نہیں کہتے ہیں واؤ فنٹیسٹک ورک مطلب ویلکچن والا کام تو ویلکچن بول سکتے ہو اس کا ہندی تو اس کا فرسٹ نمبر آنسر تھا کولوسل گیگانٹیک اس کے اگر ایکسٹرا ورڈ یاد رکھنے ہو سنانیم کے طور پر تو آپ اس کو کہہ سکتے ہو ایک بہت ہی سندر ورڈ ہے بہت ہی سندر جو عطی ویسال کے سنس میں دیتا ہے ایسٹرونومکل 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 مطلب ایک ہگول ساستر سے بھی ریلیٹڈ ہے لیکن اس کا سیکنڈ میڈنگ ہوتا ہے بہت وشال بہت ادھیک ماطرہ میں ہے تو ایسٹرونومکل ایک اچھا سا ورڈ ہے اگر یہ دے دیتا ہے ایکزام میں آپ کے آپشن کے طور پر تو لوگ کنفیوز کر جاتے ہیں اس کو لگنے لگتا ہے کہ نہیں یہ صرف اور صرف ہوگا کیا اس کا ملنگ یہ ایسٹرونومی سے ریلیٹڈ ہے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے وہ تو اس کا ملنگ ہوتا ہی ہے لیکن اس کا مطلب ایک اور ہوتا ہے اتھی وشال کے سنس میں بہت ادھیک کے سنس میں اب جرہاں بات کرتے ہیں نیکسٹ ورڈ نیکسٹ ورڈ ہے آپ کا نیکسٹ ورڈ ہے سٹبن سٹبن کا کیا سنس ہوتا ہے دیکھو میں گرمی سے بہت جہادہ پریسان ہوں اس میں ہوتا یہ کہ اگر میں آنگنے میں بیٹھتا ہوں اور پھر دوسرے جگہ تو وہاں پر شور سرابہ ہوتا ہے باہر کی آواز آتی ہے اور مجھے بہت اندر گھوش کے بیٹھنا پڑتا ہے کسی کمرے میں اور چاروں تب سے پیک ہوتا ہے میں فیان بھی نہیں چلا سکتا کہ اس میں ہوا ہے اورنا یہ ایکسٹر جو نوائز مطلب آ جائے گی ناں پر فیان واری آواز تو آپ کو اچھا نہیں لگا سون کے تو اس لئے میں تھوڑا تھوڑا بولتے بولتے پریشان ہوتا ہوں کبھی کبھی کیر کوئی نہیں میں دھیرے دھیرے کوشش کرتا ہوں کہ بس ایسے ہی دھیمی گتی سے چلتے رہے سٹبن کا مطلب کیا آتا ہے سٹبن کا مطلب ہوتا ہے جدی کہہ سکتے ہو ہٹھی یہاں پر ایڈیمنٹ تو ایڈیمنٹ کا مطلب ہوتا ہے جدی ہٹھی یہی اس کا آنسر ہے اینگری کا مطلب کروز ہوتا ہے گصہ ہوتا ہے یہ تو ہوگا نہیں تو ایڈیمنٹ دیکھ لیے تو اسٹبن اور ایڈیمنٹ کا اگر ایکسٹر ورڈ ہم لوگ یاد رکھنا چاہیں ابھی تو اس کو کہہ سکتے ہو کیا اس کو کہہ سکتے ہو ایک ورڈ ہوتا ہے دیکھو بول ہیڈڈ بی یو ایل ایل ہیڈڈ بول ہیڈڈ اس کو پیگ ہیڈڈ بھی کہتے ہیں پیگ ہیڈڈ مطلب جو لوگ جدی ہوتے ہیں نا وہ بول کے سمان بھی اس کا دماغ ہوتا ہے اور پیگ کے سمان بھی اس کا دماغ ہوتا ہے مطلب جدی قسم کے ہوتے ہیں یہ لوگ کتنو بھی بھگا دو کچڑ سے وہ واپس جا کے وہیں پہ جائے گا اور بول کو کتنو بھگا وہ جدی پر اپنا نہیں چھوڑتا اگر ایک بار اپنے سان پہ اتر آیا تو لڑنے کے موڈ میں آ گیا تو تو بول ہیڈڈ اور پیگ ہیڈڈ ورڈ اسی طریقے سے بنے ہیں جس کا مطلب ہوتا ہے ایڈمنٹ اپنے سٹبن ایک اور بھی اس کا ورڈ جو میں نے بتا رکھے ہیں اس پی بکسی والے سریز میں دیکھنا جارہا ری سولیوٹ کئی باری بتایا ہوں یہ ری سولیوٹ ہوتا ہے اور اپڈیو ریٹ ایک اور ورڈ ہوتا ہے دیکھو یہ سب پوئیم کی طرح یاد ہے مجھے ابڈیو ریٹ جہاں بھی اس پی بکسی کا سوال آ جاتا ہے نا مطلب میں اس کو کنٹسٹ کر لیا ہوں کنٹسٹ ان دا سینس کی اتنے دنوں سے پڑھایا ہوں کہ مطلب ہی پوچھو اور بہت زیادہ پریکٹس کیے تھے اپنے ٹائم میں تو اس کے وجہ سے بھی تو ری سولیوٹ اپڈیو ریٹ سٹبن ایڈمنٹ بل ہیڈیڈ اور پیگ ہیڈیڈ یہ سارے ورڈز کو آپ یاد رکھ سکتے ہو اجھرہ بات کرتے ہیں آگے دیکھو ہنڈریڈ ایٹ نمبر میں کیا ہے ان ویریابل ان ویریابل کا مطلب ہوتا ہے کیا ہے تو ان ویریابل کا مطلب ہوتا ہے جو ویری نہ کریں ویری مطلب جو چینج نہ ہو تو اس کو کہیں گے ستھیر بلکل اچل ستھیر چیزوں کو کہیں گے ان ویریابل آن پر یوزول یوزول کا مطلب پر آیا ہوتا ہے سامانیتہ ہوتا ہے جو جو گھٹنا اکثر گھٹتی ہیں تو اس کو کہیں گے یوزول تو یوزول کا میننگ ہوتا ہے اکثر یہاں پر یونیورسل یونیورسل کا مطلب سرب ویارپی کہہ سکتے ہیں مطلب جو ہر ایک جگہ موجود ہو اس کو کہتے ہیں یونیورسل اور ایک جیسا لاغو ہو ہر ایک جگہ پر تو اس کو یونیورسل کہیں گے یہاں پر ہے کونسٹینٹ تو constant کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کا بھی مطلب آپ کا ہوتا ہے اس تھیر ہے نا اس تھیر ہوتا ہے جو اسی کا آنسر ہے invariable کا آنسر یہاں پر constant ہے similar کا مطلب ہوتا ہے سمانتا ہے نا کے سمان کے جیسا یہ تو ہوگا نہیں تو اس کا آنسر ہے third number اب invariable اور آپ کیا سکھتے ہو constant کے term میں اگر کہا جائے synonym تو دیکھو ایک word ہوتا ہے hard and fast نہیں بولتے ہیں hard and fast rule نہیں ہے ہمارے پاس کچھ ہے نا hard and fast مطلب کٹھور کٹھور کہہ سکتے ہو اس کو آپ پھر کہہ سکتے ہو hard and fast جو ایک فریز ہے جس کا میننگ ہوتا ہے کہ جو change نہ ہو ہے نا تو invariable کہہ سکتے ہیں constant کہہ سکتے ہیں ایک چیز اور ہوتا ہے immutable ایک word ہوتا ہے immutable ٹھیک ہے immutable دیکھو میں separate ایک اکھلیٹر اس لیے لکھتا ہوں تاکہ آپ لوگ confuse نہ کر جاؤ ایک کو کبھی UK سامان لگ دوں تو آپ confuse نہ کرو ٹھیک ہے تو اس لیے میں separate کر کے لکھتا ہوں immutable یاد رکھنا hard and fast یاد رکھنا constant یاد رکھنا invariable یاد رکھنا ٹھیک ہے اب جو دیکھتے ہیں ہنڈیڈ ڈیڈ نائن نمبر پہ کیا ہے یہاں پر دیا indictment 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 کا مطلب کیا ہوتا ہے تو اس کا مطلب آروپ ہوتا ہے کلنک ہوتا ہے نا کسی کو پر آروپ لگا دیتے ہیں نا ہم لوگ تو اس کو کہتے ہیں آروپ کلنک تو indictment کا مطلب کلنک کے آروپ یہاں پر revelation revelation کا مطلب ہوتا ہے اجاگر کسی کا پول کھول دیتے ہیں لوگ اجاگر کر دیتے ہیں کوئی چیز تو کہتے ہیں کہ reveal کر دیا ہم نے revelation ہے نا دھیان دینا کہ اس revelation میں reveal سے تو بنایا ہے لیکن یہاں پر reveal میں یہاں VAL ہوتا ہے ہے نا لیکن یہاں پر دیکھو V کے بعد simply آپ کا یہ یہ نہیں ہے نا E ہے صرف تو اس چیز کو بھی دھیان دینا کنفیوج مت کرنا اگر آپ کے spelling error میں پوچھ دے تو revelation بھلے ہی reveal سے بنایا لیکن یہاں پر یہ missing ہے L کے پہلے نا اور یہی correct ہے یہاں پر کیا revelation کا مطلب اجاگر بتا دیا پول کھولنے کے سنس میں یہاں پر ایکویٹل ایکویٹل کا مطلب ہوتا ہے دوست مکتی کر دینا ہے نا ایکویٹ کر دینا رہائی کر دینا چھوڑ دینا کسی کو دوست مکتی کر دینا ہے نا اب دیکھو یہاں پر ریفیجل ریفیجل کا مطلب ہوتا ہے انکار یہاں پر ایکویٹل یہی اس کا آنصر ہے فورت نمبر ایکویٹل اینڈیکٹمنٹ دونوں کا مطلب ہوتا ہے آروپ کلنک ہے نا ایک اور بھی ایکسٹر ورڈ یاد رکھنا چاہو تو یاد رکھ سکتے ہو allegation allegation لگاتے ہیں نا لوگ ایک دوسری کو پر allegation ٹھیک ہے تو allegation indictment اور ایکویٹل سمان وڑا ہے اب دیکھتے ہیں ہنڈریڈ and 10 نمبر میں کیا دیا ہے یہاں پر ہے ڈل سٹ ڈل سٹ کا مطلب ہوتا ہے کیا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے بلکل ہی مدھور آنند دائی ہے نا اور کچھ کھانے کے سینس میں بھی کچھ سننے کے بھی سینس میں تو جو بہت ہی مدھور لگتا ہے جو آنند دائی ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ڈل سٹ تو یہاں پر کون ہے ڈل کا مطلب ہوتا ہے نسکریے ہے نا اداس ٹائپ کا ہارڈ کا مطلب ہوتا ہے یہ بھی نہیں ہوگا سور کا مطلب تو کھٹا ہوتا ہے یہ بھی نہیں ہوگا تو سویٹ سویٹ کا مطلب ہی مدھور ہوتا ہے میٹھا ہوتا ہے آنند آئی ہوتا ہے نا تو ہی اس کا کیا ہے آنسر ہے لیکن ایکسس ماترہ میں کسی بھی چیز کو کھا تو وہ ڈیابیٹک کر دیتا ہے کسی پرشن کو ہے نا مطلب اگر انسان ہو یا پھر کوئی وزتو ہو یا پھر کوئی بھی چیز ہو جو بہت زیادہ سویٹ ہے انسانوں کے سینس میں ابھی بڑھا ہو جہاں سے سمجھنا جو بہت ہی زیادہ سویٹ ہے اور اس کو لانگ ٹائم کے لیے اگر آپ استعمال کر رہے ہو تو جائر چی بات ہے کہ وہ آپ کو ڈیابیٹیج کر ہی دے گا ہے نا تو تھوڑا سا کیا کرنا چاہیے لط لگنے سے بچنا چاہیے ایڈکٹ ہونے سے بچنا چاہیے فیلحال میں اپنے گروہ جی سے بات کیا تھا میں آپ کو بتا دوں کی میرے بھی کوئی منٹور ہیں جن سے اگر کبھی باتیں ہوتی ہیں تو مجھے بہت ڈانٹ پڑی اس بار وہ بھی کہہ رہے تھے کہ تھوڑا سا کسی بھی چیز کے بشہ میں سوچو ایڈکشن کو تھوڑا کم کرو ہے نا اور کیونکہ میں آج کل ویڈیو نہیں بنا پا رہا تھا آپ لوگوں کے لیے تو بھی مجھے انسٹرکشن ملا کہ نہیں کر کیا رہے ہو پھر دین بار کرتے کیا ہو پورا حساب کتاب لیا گیا تو پھر میں آپ لوگوں کے لیے ویڈیو کو جلدی بنا نا سٹارٹ کیوں آگے بھی بناتے رہوں گا ٹھیک ہے اب جب دیکھتے ہیں آگے یہ تو دیکھ لیے اب ڈلسٹ اور سویٹ ہے تو اس کو اگر ایک اچھا سا ورڈ ہم لوگ دھیان دیں اس کے لیے ایکسٹرہ سیننیم ہوتا ہے اس کے لیے تو یہاں پر ہے فیلیسیس ایک ورڈ ہوتا ہے فیلیسیس 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 کامتاب بھی آنند دائی ہوتا ہے مدہور ہوتا ہے تو اتنے سارے ورس کو دیکھیں ہم لوگ آج ٹھیک ہے اور ڈیلی بیسیس پہ آپ کو ویڈیو ملنے والی ہے اب ٹینشن نہ لو چلیے اور اس کے بارے میں بتا دوں کہ جو لوگ نئے ہیں تو آپ ٹیلی گرام پہ سرچ کرنا تریگیتم آپ کو دو گروپ ملے گا تریگیتم فوریم کلب اور تریگیتم انگلیز شوٹیوب چینل دونوں پر ڈیلی بیسیس پہ ملتے ہیں کیا کیا پریکٹس کے لیے لیکن یہ پریکٹس بیس کمپلیٹلی آپ کا ڈیفرینٹ ہے جس میں میں کیا کرتا ہوں کی پرسنل گائیڈنس کے اندر پہلے آپ کو ٹاسک دیتا ہوں اسی ٹاسک میں سے آپ کو کیا کرنے ہوتے ہیں آن لائن ٹیسٹ دینے ہوتے ہیں ہے نا اور اس کو جوائن کرنے کے لیے آپ کیا کروگے یہاں پر اس نمبر پہ آپ مجھے واتس اپ کروگے لکھو گے پرسنل گائیڈنس کچھ میں نہیں لکھنا ہے بس لکھنا پرسنل گائیڈنس میں آپ آپ کو وہاں پر بتا دوں گا کہ اس میں کیا پروسیجر ہے اس کے لیے آپ کو کچھ پیسے دینے ہوتے ہیں اس لیے بھی کیونکہ آن لائن ٹیسٹ کرنے میں بھی کھرچیں ہیں اور کافی زیادہ محنت بھی ہے باقی سارے ویڈیو تو فری آپ لوگ کے لیے یہاں پر ہے نا تو چلیے بہت کچھ بہت کچھ سیکھیں بہت سارے ورس کو دیکھا تو آج کا کلاس ہی رپا پڑھتے ہیں تھانکی ویری مچ